اسلام علیکم منظرین سرابر کتاب سے مخاطب ہے تحریک انصاف بالاخر آگ کے دریاں میں کود گئی ہے سر پر کفن بان لیا تحریک انصاف میں اور بڑی تگڑی پریس کانفرنس کی ہے بڑا واضح طور پر پیغان دیا ہے اور تحریک انصاف میں واضح کر دیا ہے کہ enough is enough enough is enough ورحی طور پر انہوں نے چیف جیسٹس سلامباد آئی کوٹ آمیر فاروق اور چیف جیسٹس پاکستان کالی فائد عیساق کے اسطیفہ کا بطالبہ کر دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسطیفہ نہیں آتے تو اس کے بعد ہم اسلامباد آئی کوٹ کے سامنے سپریم کوٹ کے سامنے پورے پاکستان میں پورے پاکستان کی سڑکوں پر بکلا تحریک اسابزہ تحریک ہر بندہ پاکستان کے در تحریک چلائے گا ہم ڈی چوک میں بھی جائیں گے اور اس کے بعد ہم واپس نہیں جائیں گی کھل کر ایک بڑی تگڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے ان سارے حالات کے اندر ایک چیز جکھل کر سامنے آ رہی ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستانی عوام کا اور عمران خان کا رومینس اروج پر ہے ان دونوں کا رومینس اروج پر ہے تحریک انصاف اگر کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے یا عمران خان بھی غلط فیصلہ کرتا ہے پاکستانی عوام رولا ڈال دیتی ہے چونکہ عوام یہ محسوس کر رہی ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کی تحریک نہیں ہے بلکہ یہ پورے پاکستان کی تحریک ہے اور یہ پاکستان کی حوالے سے تحریک ہے عوام کو عمران خان نے یہ بھامر کروا دیا ہے کہ جناب یہ تمہاری شعور کی لڑائی ہے اور یہ تمہاری لڑائی ہے لہذا عمران خان جیل کے اندر موجود ہے تو آپ نے سوشل میڈیا پر نوٹ کیا ہوگا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی میڈل کلاس لوئر میڈل کلاس تمام طرح لوگ عمران خان بنے ہوئے وہ خود تحریک انصاف کی ڈریکشن سٹ کر رہے میں آپ کے سامنے ایک مثال دے دیتا ہوں بلکہ عمران خان کے حوالے سے کہا گیا کہ خان کا یہ فیصلہ تھا اور ریجیم چینج جو بھی تھی عمران خان کی حکومت گرائی گئی ہے اس کا ایک بدبودار کردار افضل ڈھانڈلا افضل ڈھانڈلا کو بھکر سے ٹکٹ دیا گیا لیکن جو ہی ٹکٹ دیا گیا اور اس کے بعد تحریک انصاف کے لوگوں نے ٹویٹ کیے بار بار کہ خان صاحب اڈیل ایجل سے یہ کہہ رہے کہ افضل ڈھانڈلا کو ٹکٹ دے دیں جو بھی ہے بارال ریجیم چینج ہوئی ہے لہذا اس کو ٹکٹ دے دیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ تحریک انصاف کی عوام نے کہا گے نہیں نہیں پاکستان کی عوام نے کہا گے سوال ہی پردہ نہیں ہوتا ہم میں اس چیز کو کسی بھی طور پر نہیں مانیں گے تسلیم کر رہی نہیں سکتے چونکہ وہ ریجیم چینج صرف عمران خان کے حوالے سے نہیں تھی بلکہ خان تو گھر کو چلا گیا تھا لیکن ہم لوگ ساڑکوں پر آگئے تھے لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ ان تمام تر بدبوت دار کرداروں کو دوبارہ سے سامنے لائے جائے حماد عزیز صاحب کا ٹویٹ اسی آپ کو اندازہ ہو جائے گے کہ پاکستانی عوام اس وقت کیا سوچ رہی ہے حماد عزیز صاحب ٹویٹ کرتے ہیں آپ سب کی رائے کو میں نے اور عمر یعوب صاحب نے بانی چیئرمن عمران خان تک پہنچایا آپ سب کی رائے یعنی سوشل میڈیا پر جو آپ لوگ وجود تھے یا آپ لوگوں نے جنہوں نے احتجاج کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بکر کے مقامی نمائندوں اور قیادت کے اسرار پر انہوں نے ڈھانڈلا کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا یعنی بکر کے اندر کے لابی تھی جو متحرک ہوئی اور ڈھانڈلا کو ٹکٹ دیا گیا ہے لیکن اگر مجموعی رائے اس کے خلاف ہے تو انہوں نے تنظیم کو اس معاملے پر مکمل اختیار دے دیا ہے لہذا افضل ڈھانڈلا کا ٹکٹ کینسل کیا جاتا ہے لہذا افضل ڈھانڈلا کو ٹکٹ خان صاحب نے دیا پاکستانی عوام نے ریزسٹ کیا کہ نہیں جناب سوال ہی پدا نہیں ہوتا کہ وہ بدبودار کردار دوبارہ سے شامل ہو جائیں لہذا یہ ہماری تحریک ہے یہ پاکستان کی تحریک ہے اور جو خان نے شعور دیا ہے اس شعور کو سامنے لگتے ہوئے رولہ نے لوگوں نے پاویلا ڈال دیا رولہ ڈال دیا اور اس کے بعد سلوشن یہ نکلا گیا جناب ڈھانڈلا شانڈلا جنہوں نے جناب یہ سارے معاملات چلائی تھے ریجیم چینج کے مال پانی بنایا تھا اور اس کے بعد ایک شیطانی ہنسی ہنسی تھی اس کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اس کے بعد جب یہ خط آتے ہیں اسلامباد آئی کورٹ کے معذر ججز کے تو جس طرح سے ایک ریاکشن پاکستانی عوام کا آیا ایک عام پاکستان کا لوہر میڈل کلاس کا بندہ بھی بولنا شروع کر دیا کہ نہیں جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف اس وقت سر اپنے نیچے کر دے خموشی سے سائیڈ پر بٹ جائے اس کے بعد پریشر تحریک انصاف کے اوپر بلد ہوتا ہے اور آج تحریک انصاف کی تمام تر قیادر تمام تر لوگ ان کے آ کر بیٹھیں شعب شاہن صاحب نیاز اللہ نیازی صاحب راو فاصل صاحب نئین حیدر پنچودہ صاحب تو یہ سارے بیٹھیں آٹھ دیس بندے اور اس کے بعد انہوں نے بازی طور پر لاحی عمل دے دیا ہے اب تحریک انصاف بات کیا کر رہی ہے اس کو سمجھ نہیں ہے اس کے الفاظ پر غور کریں ٹون پر غور کریں ایکسپریشن پر غور کریں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنی بڑی پاکستان کے در ایک میسیم مومنٹ بنے جا رہی ہے اور جو سوچا جا رہا تھا کہ بہت بڑی کوئی مہاتمہ ہیں مہاتمہ بچ جائیں گے مہاتمہ صاحب کے لئے بڑا مشکل ہو گیا ہے راو فاصل صاحب کہتے ہیں اس خط کو تماشا ہے بنایا جا رہا ہے یہ خط کہا جا رہا ہے کہ سپریم جوڈیشن کاؤنسل میں کیوں بیجا گیا سپریم جوڈیشن کاؤنسل وہ فورم ہے جہاں پر ججز کا محاصرہ کیا جاتا ہے ججز کا محاصرہ کیا جاتا ہے جہاں پر ججز کے حوالے سے کوئی شکایت ہو وہ سنی جاتی ہے میڈیا یہ لمبے ٹائم سے پروپیگنڈا کر رہا ہے راو فاصل صاحب یہ کہہ رہے یہ جج سپریم جوڈیشن کاؤنسل کے اندر ہی جانا چاہیے تھا کیونکہ اس خط کی اندر واضح طور پر ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پانچ سے چھ دفعہ آمیر فاروق اس لمباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات کی ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس بندے کو ملزم قرار دیا ہے جس بندے کی اوپر فنگر پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ اس لمباد آئی کورٹ کا چیف جسٹس ہے اس لئے سپریم جوڈیشن کاؤنسل میں بھیجا گیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو آمیر فاروق ہے وہ سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے یہ سب سے بڑا کردار ہے عمران خان کے خلاف جو استعمال ہوا ہے اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ سارے معاملے میں جو دوسرا کردار ہے جس کے طرف چھے ججیز نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ججیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے ملاقات کی میٹنگز کی قاضی صاحب کو بھی پیغامات بیجئے قاضی صاحب کو بھی بتایا گیا لہذا انہوں نے بھی کوئی رول پلے نہیں کیا لہذا رعوف حسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دوسرا جو کردار ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے انہوں نے کہا کہ تیسرا کردار شباز شریف سے یہ انصاف کا قتل ہے کیسے آپ اس سارے خط کو تماشا بنا سکتے ہیں اور ایک بندہ جو بینیفیشری ہے اسے لاکر آپ نے بٹھا دیا ہے تحریک انصاف نے کہنا رعوف حسن کا کہنا ہے ہم ہر قدم اٹھائیں گے باقی ججز بھی اس کے اوپر بولیں ہم نے کسی بھی طرح کی ہنکی پینکی اہیرہ پھیری اس کے اوپر ننگ کرنے دینی ہم ہر راستہ قانونی اختیار کریں گے اور اس کے بعد سڑکوں کے اوپر آئیں گے یہ بڑی کلیر کٹ انہوں نے رعوف حسن صاحب نے باتشید کی ہے اس کے بعد جو نئی میں حیدر پنچودہ صاحب ہیں انہوں نے پوری لسٹ بیان کر دی کہ آمر فاروق صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ملی بھگت سے کس طرح سے بیٹ شینہ کس طرح سے فیئر پلے تحریک انصاف سے شینہ کس طرح سے انتخابات کو متنازہ کیا کس طرح سے تحریک انصاف کی قائدت کو رون دیا کس طرح سے عمران خان کو تیس سالوں کی جو سزائیں ہوئی ہیں اس کو اس میں سولتکاری کرتے ہوئے اسلامباد آئی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز بقیادے سے نظر آئیں انہوں نے جج زیباد سے شروع کیا خان پر وزیر آباد کے حملے سے ہوتے ہوئے توشہ خانہ ورنڈ گرفتاری نو مائی والے کیسز پھر گرفتاری اور گرفتاری کو لگل قرار دینا اٹک جیل میں جس طرح خان کو غیر قانون طور پر رکھا گیا سائفر لٹکایا گیا جیل ٹرائل کو لگل قرار دے دیا گیا جج جو جناب الیکشن پیشنہ پاکستان کے سربان سکندر سلطان راجہ ان کی پشت پر کون ہے یہ تمام تر چیزیں نئی مہدر پنچودہ صاحب نے کھول کر پاکستانی عبام کی سامنے رکھے ہیں یعنی ایک لسٹ انہوں نے گناہوں کی یا مجرمان خاموشی کی گنمائی ہے جو کہ ججز بقادر سے کرتے رہے ہیں اس کے بعد نمبر آیا نیازاللہ نیازی صاحب کا اب یہ بڑی دو ٹوک باتیں نیازاللہ نیازی صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ نظام عدل مفلوج ہو چکا ہے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اور اسلامباد ہائی کورٹ کے آمیر فاروق فوری طور پر فل فور ہم ان سے استیفے کا مطالبہ کرتے ہیں اگر استیفہ نہیں آتا تو اب پریس کانفرنس کا وقت گزر چکا ہے اب میسج بڑا کلیر ہے کہ ایک میسیو مومنٹ ہوگی ایک میسیو پورے پاکستان کے ادر مومنٹ ہوگی سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور دی چوک ہم تمام ترجموں پر موجود ہوں گے اور پاکستانی عوام موجود ہوگی پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے لہذا پاکستان کی عوام فیصلہ کرے گی کہ یہ معاملات کس طرف جائیں گے تو یہ کھل کر نیازاللہ نیازی صاحب نے گفتگو گی اس کے بعد معاملہ جاتا ہے شعب شاہن صاحب کے پاس شعب شاہن صاحب نے کہا کہ یہ جو سارا ڈراما ہے یہ پاکستان کے خفیہ اداروں نے چلایا ہوا ہے اڈیالا جیل کی سیکیورٹی وہ کہتے ہیں عمران خان نے مجھے خود بتایا کہ اڈیالا جیل اور اٹک جیل کی سیکیورٹی پاکستان کی خفیہ اداروں کے پاس ہے پاکستان کی پریمیر خفیہ ادارے کا انہوں نے بقاعدہ سے نام بھی لیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی ہم اڈیالا جیل میں جاتے ہیں ہمیں روک دیا جاتا ہے اور اکثر کہا جاتا ہے کہ اوپر سے حکم ہے کہ خان سے ملاقات نہیں کروانی انہوں نے کہا کہ جو اوپر سے حکم ہوتا ہے وہ انہوں نے اگین پاکستان کی خفیہ ادارے اور پریمیر خفیہ ادارے کا نام لے کر کہا کہ ان کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ خان نہ مل سکی انہوں نے کہا کہ جنہوں نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا انہوں نے دشمن کے بچوں کو تو پڑھایا ہے نہیں پڑھایا لیکن وہ آج سمندر کے نیشے سے ٹرینیں چلا رہے ہیں وہ دنیا کی بہترین ایکانومی بنتے جا رہے ہیں لیکن ہماری اپنے بچے اپنے بچے انہیں جیلو میں ڈال کر ان کا ٹرائل کر کے انہیں ذینی مریض کر کے مار دھاڑ کر کے ان سے جمہوریت فریڈم آف ایکسپریشن پڑھنے لکھنے کی صلاحیت سوچنے کی صلاحیت ان کا شعور ان کی تعلیم ان کی بہادری ان کا جینے کا جو جذبہ ہے وہ بھی چھین لیا گیا ہے یعنی کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا لیکن دوسری طرح ہمارے بچے جو ہیں ان سے جینے کا طریقہ سلی کا جینے کی خواہش اس ملک کی اندر رہنے کی خواہش وہ سب کو جی چھین لیا گیا ہے اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ یہ معاملات اب اس طرح سے نہیں چلیں گے ہم اب باہر نکلیں گے اور ان دونوں ججز کو اسطیفہ دینا پڑے گا تو یہ کھل کر بڑی واضح طور پر تحریک انصاف کی جو قیادت ہے کھڑی ہو گئی ہے اور تحریک انصاف نے کلیر کٹکا گیا انہوں اب ایک میسیو مومنٹ وہ پاکستان کے حدر شروع کرنے والے اور بہت جلد شروع کرنے والے اور اگر یہ نہیں کریں گے تو انہیں بھی پتا ہے کہ پاکستانی عوام چونکہ پاکستان کا جو لوگر میڈل کلاس کیا ہے انہوں نے انہیں گربان سے پکڑنا ہے دیکھیں یہ بات بڑی کلیر ہے پاکستان کی عوام جس طرح سے سوچتی ہے شاید اس طرح سے کوئی نہیں سوچتا ان کے لئے کوئی بھی گریئی ایریا نہیں ہے کوئی بھی مجبوری نہیں ہے وہ یا تو بلیک میں دیکھتے ہیں یا تو پھر وائٹ میں دیکھتے ہیں اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی یہ عوام بڑی مچور لوگ ہیں یہ شکل دیکھ کر اوقات بتا دیتے ہیں یہ شکل دیکھ کر پاکستانی لوگوں کی جڑوں تک پہنچ جاتے ہیں لہذا یہ سمجھدار لوگ ہیں ان سب کو پتا ہے کہ کون کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کون کیا باتچیت کر رہا ہے اور اس کی جڑیں کیا بنیادیں کیا ہیں اور یہ کہاں سے آ رہا ہے لہذا اگر تحریک انصاف کی قادر اس کو مٹریلائز نہیں کرتے ایک میس مومنٹ نہیں بناتی تو یہ بات بڑی کلیر ہے کہ پاکستان کی عوام انہیں گریبان سے پکڑے گی اور انہیں گسٹے گی کیونکہ اس عوام نے مار کھائی ہے اس عوام نے اپنی تباہی نکل بائی ہے اس عوام نے اپنی نسلیں قربان کر دی ہیں لہذا عوام نے اپنا حق ادا کیا ہے آٹ فبرری والی آٹ جنوری کو جب انتخابات تھے آٹ فیب کو اس دوران میں خود سڑک کے پر موجود تھا کہ جہاں پر ہم نے یہ سارا ماحول دیکھا کہ ہسپٹل کی امرجنسی سے لوگ نکل کر سڑکوں کی پر موجود تھے بزرگ موجود تھے بچے موجود تھے تھرٹ تھا دھمکی تھی خدا نہ خاصت آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن لوگ خواتین سڑکوں کی پر موجود تھی لہذا اب ہنکی پنکی نہیں ہو سکتی ساتھ ایک اور خبر لاہور ہائی کورٹ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے ان کی ریمارکس ہیں کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور یہ بھی پاکستانی میڈیا میں اجلاج لی کوٹ ہو رہے ہیں کہ متحمل نہیں ہو سکتی سابق وزیراعظم کو جیل میں سیکیورٹی فرام نہ کرنے کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے تو یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر سماعت عمران خان کی اڈیالا جیل کے اندر سیکیورٹی کے اوپر ہوئی ہے اور اس میں بقادہ سے مسالیں لاہور ہائی کورٹ دے رہی ہے لیاقت علی خان صاحب کی بنزیر بھٹو صاحبہ کی کہ جناب انہیں بقادہ سے پاکستان کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا اللہ حافظ